میں اس وقت پی سی کراچی میں پیٹھا ہوں وقت کے تقریبے میں ساڑھے ہوں بہتا ہوں میں نے سیچھا کے چل کے نماز عشاء پڑھ لی جائے تو یہاں جندل تو کہیں کوئی مسجد نظر نہیں آئی تو میں نے پوچھتا پچھاتا ہوں جب میں مسجد تک پہنچا ہوں تو وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پر یہ پی سی کراچی کی مسجد کے اندر جہاں میں یہاں نماز پڑھنے کی قرص سے اندر داخل ہوا لیکن جب میں یہاں داخل ہوا تو پہلے تو آپ کا جو اصلبار کیا میرا وہ یہاں پہ پھیلی بھی ایک ناغوار سی بھو ہے جو یہاں اس طرف پھیلی بھی ہے اب یہاں پہ نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کر رہا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن یہاں کی منٹیننس اس پر بہت ساری اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہیں یہ پیچھے بزرگ خانہ ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا ایک چھت بھی دکھاتا ہوں اور مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا دکھاتا ہوں مطلب یہاں کی منٹیننس نہیں ہے بلکل ایک بھو ہے جو پھیلی بھی ہے مطلب گندگی ایسا آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے جو کہ نہیں آنے چاہیے تھی حالانکہ اس کو بلکل صاف صافتہ خوشبودار بنا چاہیے لیکن ایڈان تنگ یہ کنڈیشن بھی نہیں ہے یہ صرف پنکھیں ہیں اور یہ پیسی کی لوبی سے دروازے سے آپ کو ایزٹ ہو کر باہر پارکنگ نوٹ سے ہو کر دوبارہ اس مجل میں داخل ہونا پڑتا ہے یہ اس کی اوپر ٹین کی چادر کی چھتیں ہیں سائدہ پہ جالی لگی یہ دیواروں کے اوپر کے طرف کونوں میں یہ اس کا فرش ہے اندر یہ پھیلاوا بزوخ خانہ ہے اور وہ ساتھ سی اوپس کا منزل جو ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مین بیسکلی اس کا انپرنس یہاں سے ہے سامنے گاڑیوں کی پارکنگ ہے سامنے مین گیٹ جہاں سے گاڑیوں اندر داخل ہوگی ہیں گیٹ کے ساتھ یہ پر یہاں سے یہ پارکنگ کے ساتھ سے رستہ ہوتا ہے اس دروازے کو باہر رکھا گیا اسی اوپر کے لابی کے چال دیواری سے یہ سامنے پردہ لگا اس طرف آئی جو انہوں کیا ہے ہاں یہ چھوٹا سا ایری جو کورٹ کیا ہے انہوں نے کارپیٹ کے ساتھ اور یہ بھی اوپن ہے اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے اور جو ناغوار جس میل ہے وہ آپ کو اس کارپیٹڈ ایریہ میں بھی آپ کو محصف ہوتی ہے یہ چھوٹا سا ایریہ مسجد کا ہے یہ اس کے باہر جانے کا راستہ جی تو میں نے یہاں نماز نہیں پڑی میں مسجد سے نماز پڑھے باہر باہر آنے اور اس ماحول کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آئے ایک ناغوار سی بھول اندر پھیلی ہوئی تھی جیسے بس وہ نماز میں جو خضو اور پشو اور پاکیزلی کا احساس ہونا چاہیے وہ آپ کو اس ماحول میں شاید نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے بہتر سمجھا کے لئے نماز کی فرمیلڈی پوری کرنے سے بہتر ہے نماز میں گھر جاگے ہی پڑھلوں کیا رہا بہتر رہے گا یہ پیچھے مسجد کی جالی ہے اور اس طرح میرے مین گیٹ ہے جہاں سے گاڑیاں اندر آتی ہیں یہاں پیر میں مسجد کو جگہ دیئے اب میں کندر جا کے ماحول پیسی کے اندر کا ماحول بھی دکھاتا ہوں اندر کیا ماحول چھو رہا ہے جی اب ہم پیسی کے اندر آ چکے ہیں یہ اندر کا ماحول ہے ساتھ سترہ لائٹنگ کا بندہ برست اور جگمگاتہ ماحول ساتھ سترہ خوشبی کا احساس سفاری کا نیتنس کا پاکیزگی کا احساس یہ ہم اندر آ چکے ہیں اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کی سفاریت کیا علمہ اور مسجد کی سفاریت کیا علم کیا تھا یہ پیسی کے اندر کا منظر ہے کراچی پیسی کراچی سفاریت کی علم اب دیکھ سکتے ہیں کیا ہے